موسیقی پاتین وزرات یہ ویڈیو اگر میں ریٹنگ کروں نا جتنے بھی ویڈیوز آپ دیکھتے آ رہے ہیں تو اس کی امپورٹنس ٹین پوائنٹ فائی ہے ٹین میں سے یعنی کہ پوائنٹ فائی میں نے زیادہ امپورٹنس دی ہے بکوز یہ آپ کا کریئر بنا سکتی ہے از افریلینسر میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو دو دفعہ دیکھنا یہ میری درخواست ہے آج سے پہلے میں نے کبھی یہ باتی کی اتنی امپورٹنٹ امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں ما شاء اللہ آپ میں سے کچھ فریلینسنگ سٹارٹ کر چکے ہیں ما شاء اللہ آپ میں سے بہت سالے لوگ کمانا شروع ہو چکے ہیں ما شاء اللہ آپ میں سے کچھ سوچنا شروع ہو گئے ہیں میرا کام یہ پھر کچھ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ منزل کی طرف چال رہا ہے which is to create پاکستانی فریلینسرز who can make money and empower themselves get self-employed نوکری کے جنجٹ سے زیاد پٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ جو نوکری کر رہے ہیں وہ فریلینسنگ کو پریشانی کے طور پر لیں they can also do that parallel to their job وہ یہ ویڈیو please دوبارہ watch کیجے گا کیونکہ یہ آپ کا career بنا دے گی why you should refer all your clients to a freelance marketplace ایک سینیریو آپ کے سامنے discuss کروں گا اور وہ سینیریو ہے ہشام سرور کا جانا پچانا نام نہیں دیکھاؤ گا نام تو سناؤ گا ہشام سرور بینگ گرو میں میں نے ایسا کیا کیا کہ میری پروفائل چند سالوں میں گرو.com کی سب سے بڑی پروفائلوں میں سے ایک پروفائل بن گئی ایک مطاعت statement کے مطابق پہلی دس highest earning پروفائل بن گئی میں نے best practices use کی وہ best practices کیا تھی وہ بہت مشکل تھے بہت اس کا result everlasting رہ گیا اتنا everlasting رہ گیا کہ آپ مجھے bid بھی نہیں کرنے پڑتی اور invitation آ جاتی ہے project کی مزہ تو یہ ہے نا کہ آپ کو پاس صرف کام ہے اور ریکویسٹ آئے اور امپلائر کہے کہ بھئی کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں because you are a top rated freelancer you are high earning freelancer you have earned this much money so i'm sure you must have done something right i'm sure you must have great communication skills بھئی سارا کام اگر صحیح کیا communication skill بہت بہت آلہ ہے بڑیہ ہے business development skill بہت آلہ ہے تو اس کا مطلب تب ہی profile بڑی ہوگی لیکن وہ ہوئی کیسے آئیے میں آج آپ کے ساتھ وہ نسخہ بتا رہا ہوں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگ use کرتے ہیں because وہ ڈرتے ہیں پاکستان میں لوگ پریشانی کرتے ہیں این ممکن ہے آنے والے وقت میں paypal آجے but it's the time of recording this video پاکستان میں ابھی paypal کام نہیں کر رہا بچے سوال پوچھتے ہیں جی پی پیل کیسے کام کرے گا پیسے پی پیل میں بچوانے ہیں میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں پی پیل کو فلال بھول جائیے اللہ کرے میرے وطن میں پی پیل آئے but ابھی تو نہیں ہے نا بھول جائیے جو کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کارنڈلی اس کو فریلینس مارکٹ پلیس پر از این امپلائر لے آئیے یعنی کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے through social media میرے پاس پی پیل نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں اور کیا کرتا آیا ہوں میں اس کلائنٹ کو لے کے آتا تھا از این امپلائر on guru.com از این امپلائر لے آئیے ایک کلائنٹس مارکٹ پلیس جو میں عام کرتے ہیں ایک کلائنٹس مارکٹ پلیس ایک کلائنٹس مارکٹ پلیس آپ سب کو پتا ہے اس بات کا پیسے کی ریکنیشن بتانے کا مقصد یہ مقصد یہ کہ پروفائل بڑی کیسے ہوتی ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں ان کلائنٹس کو از این امپلائر سائن اپ کر آتا تھا از ای فریلینس مارکٹ پلیس امپلائر امپلائر پوسٹ کرواتا تھا پروجیکٹ پوسٹ کرنے کے بعد میں از ای فریلینسر بیڈ کرتا تھا امپلائر پروجیکٹ اوارڈ کرتا تھا میں پروپوزل بھیج کے مائل سٹون سیٹ اپ کرتا تھا امپلائر پیسے ریلیز کر دیتا تھا تمام وہ پروجیکٹ جو میں اردگر سے کر سکتا تھا اور میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا تھا کہ جناب میں ڈیڈکشن اوائٹ کرتا ہوں فریلینس مارکٹ پلیس ایکس ایز ای بریج بیٹوین امپلائر اور فریلینسر جناب اگر میں نے آپ کا سو ڈالر کا پروجیکٹ کیا تو مجھے ملیں گے تو تقریباً ترانوے چورانوے ڈالر ہی نا چھے ڈالر تو ٹرانزیکشن فیز کٹ جاتی ہے اگر میں پیپل پر منی لے گے جاتا ہوں تو وہ پورے سو کے سو ڈالر مل سکتے ہیں بٹ یہ نہیں غور کرتا کوئی کہ تمام پروجیکٹ اور ان کا پیسہ فریلینس مارکٹ پلیس پر دالنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکیومیلیٹڈ ارننگ بڑھ جاتی ہے آپ کی فیڈبیک شو ہو جاتی ہے دو باتیں اور فریلینسر کے لیے یہ دو باتیں جسم میں خون کے اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں دے سکتا اگر جسم میں خون کے متلاتف کی بات میں نے کی ہے تو اس کا مطلب کہ جو بھی آئے گا وہ کہے گا واہ اس نے تو پیسے کمائے جو بھی آئے گا کہے گا واہ اس کو تو فیڈبیک بھی ملی بھی اور اچھی ڈیورسی فائٹ فیڈبیک ملی بھی ہے ڈیفرنٹ پروجیکس کیے میں ایک کلائنٹ کی طرف سے نہیں ملی بھی یہ اینکریزز دی ویلیو یہ اینکریزز دی ورث آپ فریلینس پروفائل راتو رات سٹرکشر اتنا بڑا ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ وہ تمام کلائنٹ جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ تھے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے ان کو آپ انڈیپینڈنٹلی پیسہ لے رہے تھے لیکن وہاں فریلینس پروفائل میں شو نہیں کر لیتے مثال کے طور پر بھی آپ پاکستان میں کسی پاکستانی کے لیے کام کرتے ہیں اس کو بھی کہیے کہ مجھے وائر ٹرانسفر نہیں چاہیے پروجیکٹ پوشٹ کیجئے مجھے پیسے دیجئے اپنے کارڈ سے اور میرے تک پیسے آ جائیں گے میری پروفائل کی ورث بڑھ جائے گی بکوز اٹو اٹویل شو اکیومیلیٹڈ منی اس کو سمجھئے گا کہ جب آپ کو پیسے ملیں کسی امپلائر سے تو اس کے کان کھا جائے گا کہ میں نے آپ کے لیے کام کیسا کیا آپ بھی فیڈبیک دے سکتے ہیں اپنے کام سکسیسول ختم کیا تو آپ جب پیسے لے لیتے ہیں اپنے کام کے عوض تو آپ امپلائر کو فیڈبیک دیتے ہو آپ اچھی فیڈبیک دو تو ایک اچھی گوڈ ویل جنریٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اچھی گوڈ ویل دے گا اچھی فیڈبیک دے گا یہ سب کچھ آپ کی فریلینس مارکٹ پلیس پروفائل پہ شو کرتا ہے میں آیا ایز این امپلائر اور آپ کا ماشاءاللہ تمام کام دیکھ رہا ہوں پیسے دیکھ رہا ہوں فیڈبیک دیکھ رہا ہوں تو کیا میں انٹائسٹ نہیں ہوں گا آپ سے بات کرنے کے لیے بھئی آپ نے اتنے لوگوں کا کام کیا ہے اتنا پیسہ کمالیا اتنی فیڈبیک ارن کر لی کوئی تو وجہ ہوگی کہ لوگ آپ کو پروجیکٹ دے رہے ان کو یہ تھوڑی پتہ ہے امپلائرز کو نئے آنے والے کہ آپ اپنا سارا کا سارا کام فریلینس مارکٹ پلیس کے باہر سے اٹھا کے فریلینس مارکٹ پلیس پہ لے آئے اپنی ورط بڑھانے کے لیے ایک وقت آئے گا کہ یہ جب سرکل چل جائے گا تو آپ اس کی افادیت کو سمجھو گے آپ اس کی امپورٹنس کو سمجھو گے کہ یہ فیصلہ بہت امپورٹنس تھا پرہیپس the most important decision of your life as a فریلینسر and that is کہ آپ اپنے تمام کلائنٹس فریلینس مارکٹ پلیس پہ لے آؤ اپنی ورط بڑھو اکمیلیٹڈ منی شو کرو پروفائل ارننگ شو کرو پروفائل فیڈبیک شو کرو اور جو جو ڈیڈکشنز ہیں نا یہ سیکنڈری ہو جائیں گی جو لوگ پی پیل کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ڈیڈکشنز بچا لیں ارے تین پروجیکٹس کے پیسے لے لیے تو یہ بھی تو ممکن ہے چوتھا پروجیکٹ خود بخود اوارڈ ہو جائے اور انہوں تینوں پروجیکٹ کی پرائز سے بھی زیادہ ہو وہ پروجیکٹ کیونکہ فیڈبیک شو ہو رہی ہے اور کیونکہ ارننگ شو ہو رہی ہے اگر زیرو پر سٹارٹ کرو گے اور پروجیکٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے چانسیز کم ہوتے ہیں نا تو this is why I feel it is very important to bring all your clients to your freelance market place raise the worth of your profile and this is the best way to do it bring everyone in یہ ویڈیو دوبارہ دیکھئے گا مقصد کلیئر ہو جائے گا کلیریفیکیشن ہو جائے گی موسیقی موسیقی